بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کمرے کے باہر کھڑا میں اندر کا منظر دیکھ رہا تھا اور جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ دیکھتے ہی میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے میں چھپ کر کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اور جو منظر میں دیکھ رہا تھا میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا میرا جی چاہا میں اپنی ماں اور اپنے ٹیچر کا گلہ دبا دوں میری ماں میرے ٹیچر کے گلے لاکر آج پھر سے وہی ہوا تھا جو اتنے دنوں سے ہوتا آ رہا تھا جب سے سرعدنان مجھے پڑھانا شروع ہوئے تھے ہمارے گھر کا محول عجیب سوگوار سا ہو گیا تھا ٹویشن ٹیچر کے آتے ہی میری والدہ کے تیور ہی بدل جاتے تھے بار بار وہ بہانے بہانے سے کمرے میں آتی کبھی سرعدنان کے لیے تھنڈا شربت بنا کے لے آتی کبھی چاہے حالانکہ میری والدہ کو ایک نظر دے کر سرعدنان اپنی نظروں کو جکا لیتے تھے کافی سنجیدہ اور شریف سے تھے بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے میرے والد کا کاروبار بہت وسیع تھا بیرونے ملک میں ان کا آنا جانا بہت ہوتا تھا اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اسی لیے میرے والد کی مجھ میں جان بستی تھی جب میں نویں جماعت میں آیا تو بابا نے میرے لیے ایک اچھے خاصے تعلیم یافتہ ٹیچر کا انتظام کر دیا سرعدنان بی اے پاس تھے لیکن نوکری اچھی نہیں ملی تھی اسی لیے اپنے آفیس کے آف ہوتے ہی سیدھا مجھے پڑھانے آ جاتے تھے ان کی ٹویشن ٹائم شام ساتھ سے نو تھی دیکھنے میں وہ بے حد سمارٹ اور خوبصورت تھے ایسے کہ جس کی ہر لڑکی تمنا کرے شاید اسی لیے میری ماں بھی میرے والد ہر دو ماں بعد ہی پاکستان آیا کرتے تھے اور جب بھی وہ گھر پر آتے امی بابا کی بحث شروع ہو جاتی تھی امی کو بابا سے بس یہی شکوا ہوتا تھا کہ بابا انہیں بلکل وقت نہیں دیتے اور بابا یہ کہتے تھے کہ میں تم لوگوں کی حسائشوں کی خاطر ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں شاید وجہ یہی تھی کہ میرے والد میری والدہ سے بہت بڑے تھے ان سے دگنی عمر کے تھے میری ماں ابھی بھی حسین اور جوان لگتی تھی یہاں تک اگر میں اور امی کسی پارٹی میں جاتے تو سب امی کو میری بڑی بہن سمجھتے تھے میرے والدین کے درمیان یہ سب جگڑے لڑائیں اس وقت تک ہوتی رہی جب تک سر ادنان مجھے پڑھانے نہیں آتے تھے لیکن جب سے امی نے میرے سر کو دیکھا تھا امی تو سر ادنان کی وجاہت کو دیکھ کر دنگ سے رہ گئی تھی سچ میں آنکھیں جبکنا بھول گئی تھی بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو خوبصورت اور شریف دونوں ہوں اور سر ادنان کا شمار بھی ایسے ہی نوجوانوں میں ہوتا تھا وہ بے حادث سمار تھے اور اتنی ہی اپنی نگاہیں نیچے رکھتے تھے جب بھی سر مجھے پڑھانے آتے میری والدہ کے لانچ کے چکر لگنے لگتے کیونکہ وہ مجھے لانچ میں ہی پڑھاتے تھے ویسے تو ہمارے گھر میں ہر کام کے لیے ملازمین تھے لیکن مجھے پہلی بار جٹکہ اس وقت لگا جب امی سر کے لیے خود جوس لے کر آئی جبکہ سر نے امی کو یوں مہمان نوازی کرتے دیکھا تو یہ دیکھ کر بون چکہ رہ گئے کیونکہ ان کی حیثیت بھی ایک ملازم کیسی تھی جو وہاں اپنی ملازمت کا معافضہ لیتے تھے سر نے میری والدہ کو ایک نظر دیکھا اور پھر فوراں سے سنبھل گئے اور نظروں کا زاویہ بھی بدل دیا ان کا یوں اگنور کرنا یا نظریں جھکا لینا شاید میری ماں کو پسند نہیں آیا یہی وجہ تھی کہ اب وہ برائے راست ان کو مخاطب کرنے لگی آپ کے لیے اور ان جوس میری والدہ بڑی باعدب ان کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی وہ متضبب سے ہوئے پھر نظریں بدل کر کہنے لگے کہ ایسے کسی بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے آئندہ ایسی زحمت مت کیجئے گا میں نے دیکھا میری ماں کا کھیلا چہرہ مرجا سا گیا تھا وہ غصے سے سر ادنان کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی سر مجھے میت کی کتاب نکالنے کا کہنے لگے اور پھر وہ اپنا لیکچر دینے لگے لیکن سر نے دوبارہ ایک نگاہ غلط بھی ان پر ڈالنا گوارہ نہ کیا مجھے پڑھا کر فارغ ہوئے تو واپسی کے لیے نکل گئے اگلے روز میں اپنی والدہ کو دیکھ کر ششندہ رہ گیا ان کا یہ نیا روپ دیکھ کر جتنا میں حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا میری والدہ نے نیا لیباس زیب تن کیا تھا کچھ تیار بھی تھی ورنہ وہ کم ہی تیار ہوتی تھی کیونکہ بابا اپنے کام میں مصروف رہتے تھے اور میری والدہ کو بلکل بھی وقت نہیں دیتے تھے اس لیے انہوں نے ایک عرصے سے سجنہ سورنا بلکل چھوڑ دیا تھا اسی لیے انہیں گھر پر یوں تیار دے کر مجھے حیرت سی ہوئی تھی آج تو انہوں نے بورچن سے کہہ کر چائے کا بھی خوب احتمام کیا تھا سر جب مجھے پڑھانے آئے تو وہ بار بار لانچ کے چکر لگا رہی تھی ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا جانے کیا چیز تھی جو مجھے اتنا پریشان کر رہی تھی جیسے ہی میری کلاس ختم ہوئی اور سر ادنان مجھے پڑھا کر واپس جانے لگے تو میری والدہ ایک دم سے لانچ میں آگئی ان کا یوں اچانک آنا مجھے بے حد گران گزرا تھا لیکن اداب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے میں نے خموشی اختیار کر لی جبکہ میری والدہ اب ان سے کہنے لگی کہ وہ چائے ضرور پی کر جائیں انہیں بہت خوشی ہوگی سر ادنان نے سامنے چائے کے ساتھ مختلف الوازمات سے بری ٹیبل دیکھی تو انکار نہیں کر سکے لیکن انہوں نے صاف لفظوں میں میری والدہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ دوبارہ ایسی زحمت نہ کریں مجھے حیرت کا جڑکہ اس وقت لگا جب سر ادنان ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئے تو امی نے اپنی پاس والی کرسی کھینچ کر ان کے لیے جگہ بنائی انہوں نے ایک نظر میری ماں کی طرف دیکھا پھر میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ماں کی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر چمک کیوں آتی ہے امی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ کر گزرے اتنا خیال اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی بابا کبھی نہیں رکھا تھا جتنا وہ یہاں چند منٹوں میں سر ادنان کا رکھ رہی تھی سار ابھی کباب ہی کھا رہے تھے کہ امی نے فرائی فیش بھی ان کی پلیٹ میں ڈال دی اب تو سار مجھے نروز سے لگنے لگے تھے اور اب وہ جن جلاتے ہوئے ڈریکٹ میری والدہ کو دیکھنے لگے پھر آہستہ سے کہنے لگے کہ انہیں جو کھانا ہوگا وہ خود ہی لے لیں گے یوں ان کی پلیٹ کو نہ بھریں سار نے زیادہ کچھ نہیں کھایا تھا جب امی نے ان سے کہا کہ انہیں انگلش سیکھنی ہے اور وہ جب بھی کسی پارٹی میں جاتی ہے تو ان کی دوسری دوستیں انگلش میں بات کرتی ہیں تو میری والدہ کو انگلش نہیں آتی اسی لیے انہیں وہاں اپنی دوستوں میں شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے سار نے ان کا مطالبہ سنا تھا اور جہاں وہ حیران ہوئے تھے وہی میں بھی دنگ رہ گیا تھا کیونکہ اسے پہلے بی براہ بابا سے وہ شکایت کر چکی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی ادائرے کو جوائن کر سکتی ہے انگلش سیکھنے کے لیے لیکن آج سے پہلے میری والدہ نے کسی بھی سار سے انگلش سیکھنے کی رضا مندی ظاہی نہیں کی تھی سار نے ان کے مطالبے کو بڑی بے دردی سے رد کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ اتنا وقت نہیں دے سکتے میری والدہ کہنے لگی کہ وہ ان کا زیادہ وقت نہیں لے گی سار ادنا نے مجھ سے کہا کہ میں چائے ان کے کب میں ڈال دوں لیکن میری والدہ نے فوراں سے کب میں چائے ڈالی اور ہاتھ میں کب پکڑا کر ان کی طرف بڑھا دیا سر چائے کا کب پکڑنے لگے لیکن اسے پہلے ہی میری والدہ کے ہاتھ سے چائے کا کب چھوٹ گیا چائے سر ادران کے کپنوں پر گر گئی لیکن یہ شکر تھا کہ چائے زیادہ گرم نہ تھی لیکن ان کی پینٹ شرٹ چائے گرنے سے خراب ہو گئی تھی وہ فوراں سے کھڑے ہو گئے سر ادنان مجھے کوفت کا شکار لگ رہے تھے نہ جانے کیوں مجھے اپنی والدہ کا یہ انداز بہت عجیب لگ رہا تھا امی کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی ان کا چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا جبکہ مجھے ان کے چہرے کی یہ خوشی کی رمک ایک آنکھ نہیں بھائی تھی سار انہیں تیز نظروں سے گورتے وہاں سے چلے گئے تھے جبکہ میری ماں میں تو شاید غیارت نام کی چیز ہی مار گئی تھی جو ان کے اس قدر سر درویہ کے باوجود ان کے آگے پیچھے گوم رہی تھی ان کا رویہ بے حد مشکوک لگنے لگا تھا اس رات ساتو جا چکے تھے لیکن میرے دل میں عجیب سی وحشت تاری کر گئے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے وہیں مجھے پتا چلا کہ سر ادنان طبیعت خرابی کے باعث آج مجھے پڑھانے نہیں آئیں گے لیکن جیسے ہی میں گھر آیا تو کھانے کے دوران میں نے اپنی امی کو بتایا کہ آج سر پڑھانے نہیں آ رہے تو باقی لڑکوں کے ساتھ میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں یہ بات سنتے ہی میری ماں کے چہرے پر سایا سا لہر گیا وہ تو کچھ دیر پہلے تک کافی اشاش بشاش بھی رہی تھی ایک دم سے مرجاس ہی گئی جبکہ ان کا یہ حال دیکھ کر میں حیران ہو گیا بھلا ایسا بھی کیا ہو جاتا اگر وہ ایک دن نہ آتے اپنی ماں کو یوں ہی چھوڑ کر میں وہاں سے چلا گیا تھا کیونکہ مجھے ان کے اس رویے نے کوفت میں مبتلا کر دیا تھا اگلے دن جب سر مجھے پڑھانے آئے تو میری امی بہت فکر مندی سے ان سے حال حوال پوچھنے لگی جبکہ سر کے تیور بتا رہے تھے کہ ان کا یوں حال پوچھنا انہیں بہت گران گزرا ہے لیکن میری امی آج کل صدا کی ڈیٹھ بنی ہوئی تھی پھر بھی پوچھتی رہی انگلیش پڑھا دیا کرے وہ انہیں ڈبل فیس دے دیا کرے گی جبکہ ان کے یہ بات سنکا میرے سر کو شدید غصہ آیا تھا لیکن چاروں نے چار میری ماں کو منسلسل زید پر وہ ہار مانتے ہوئے انہیں پڑھانے کے لئے راضی ہو گئے جیسے ہی انہوں نے حامی بڑی تو میری ماں انہیں لے کر ایک الگ کمرے کے جانی بڑھ گئی جبکہ مجھے حیرت ہوئی جب میں لانچ میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں تو بھلا میری ماں یہاں بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھ سکتی انہیں کمرے میں لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی یہ چیز مجھے اندر تک سلگا گئی تھی میں نوی جماعت کا طالب علم تھا اتنا کم عمر بھی نہ تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا اس کے بعد سے تو یہ سلسلہ ہی جاری ہو گیا جب بھی سر مجھے پڑھانے آتے ایک گھنٹے بعد میری والدہ انہیں کمرے میں لے جاتی ایک گھنٹہ سر میری ماں کے کمرے میں ہی رہتے وہ ایک گھنٹہ مجھ پر بہت بھاری گزرتا تھا مجھ سے ٹھیک سے پڑا نہیں جاتا تھا میری نظریں ہر وقت اپنی ماں کے بند کمرے کی جانب لگی رہتی تھی میں ایک لڑکا تھا اور ظاہر ہے مرد چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو اپنی ماں بیٹی بہن بیوی کے معاملے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی غیر محرم کے ساتھ کمرے بند کر کے بیٹھے لیکن میری ماں شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک نوجوان بیٹے کی ماں ہے کافی دیر گزر گئی تھی میرے سبر کا پیمانہ لبریس ہونے لگا تھا جب میں نے خود ہی اٹھ کر کمرے کی جانب قدم بڑھائے تو میری ماں اچانک سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی لیکن جیسے ہی نظر ماں کے چہرے پر پڑی تو مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا کیونکہ میری ماں کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی بال الجے ہوئے تھے دبٹا بھی سر سے ڈلکتا کندے پر جھول رہا تھا جبکہ سر شدید اشتیال کے عالم میں تقریبا سر میری ماں کو سائٹ پر دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے جبکہ مجھے سامنے دیکھتے ہی میری ماں نے فوراں سے اپنا حلیہ درست کیا تھا اور وہاں سے نکلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اب در حقیقت مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کیونکہ میری ماں کرویا دن و دن بہت زیادہ عجیب ہوتا جا رہا تھا شاید وہ میرے سر کی خوبصورتی سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہونے لگی تھی مجھے اپنی ماں پر غصہ آنے لگا تھا کیونکہ ایک شہر اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایسا فیل انجام دے رہی تھی اتنا کچھ تو وہ بابا کے اتنا کچھ تو وہ بابا کے لیے بھی نہیں کرتی تھی لیکن یہاں تو سر کے لیے ان کا ہر انداز ہی بدلہ ہوا تھا تقریباً ایک ہفتے تک سر دوبارہ نہیں آئے تھے اور اس دوران میری ماں جیسے بلائی بلائی پھر رہی تھی اتنا انتظار تو انہوں نے کبھی بابا کبھی نہیں کیا تھا جتنا وہ سرکہ کا رہی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بابا سے کہوں گا کہ مجھے سر سے نہیں پڑنا بلکہ وہ میرے لیے کسی اور سرکہ بندبست کر دیں میں دنستہ انہیں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کی بیوی کا دل آ گیا ہے سر پر میں بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اسی وجہ سے ایک دن میں نے بابا کو فون کیا اور حال حوال پوچھنے کے بعد میں نے بڑی حمت مجتمع کرتے ہوئے ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ بابا مجھ سے اس کی وجہ ضرور پوچھیں گے اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتا میری ماں جانے کب وہاں آئی انہوں نے میرے ہاتھ سے فوراں موبائل چھین لیا اور خود میرے بابا سے بات کرنے لگی ان کی یہ حرکت مجھے بے حد ناغوار گزری جبکہ بابا سے مختصر بات کرنے کے بعد انہوں نے کال بند کر دی اور پھر مجھے بھی سکتی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد میں ایسی کوئی بات بابا کے سامنے نہیں کروں گا میں کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن میری بات سننے سے پہلے ہی میری والدہ وہاں سے جا چکی تھی اگلے دن جب سر مجھے پڑھانے کیلئے آیا تو میری ماں کے چہرے پر جیسے کوسو کزا کے رنگ بکھر گئے تھے وہ فوراں سے پہلے اپنے کمرے میں گئی اور تیار ہو کر آئی ان کا یوں اچانک تیار ہو کر آنا مجھے پریشان کر گیا تھا جبکہ سار نے ان پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی مجھے پڑھانے کے بعد میری ماں انہیں اپنے کمرے میں لے گئی جو اچانک ہی درم کے ساتھ دروازہ کھلا اور میرے والد گھر آئے جانے انہیں کس بات کا غصہ تھا کہ وہ آتے ہی میری ماں کو بلند آواز میں پکارنے لگے میری ماں میرے بابا کی عمد پر شاید خوف زدہ سی ہو گئی کہ انہوں نے فوراں سے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا جس کمرے میں سار تھے ان کی یہ حرکت دیکھ کر میں نے نا سمجھی سے اپنی ماں کو دیکھا کہ آخر وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی لیکن جیسے ہی وہ بابا کے سامنے آئی تو بابا ان سے کسی بات پر جگڑا شروع کر چکے تھے یہ تو ہر مرتبہ کا ممول تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے جب بھی بابا واپس گھر آتے تھے تو کبھی ماما ان سے لڑنے لگتی تھی تو کبھی بابا خود ہی جگڑے کے لیے تیار ہوتے تھے ماما بابا بات کا رہے تھے لیکن ان سامنے جو بات حیران کن اور بے یقینی کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے ماما بابا کو یوں جگڑتا دیکھ کر سر کے چہرے پر تیوری چڑی تھی جبکہ وہ مٹھیاں سختی سے اپس میں پیوست کیے بابا کو عجیب نظروں سے گو رہے تھے میری ماں اب بابا کی ڈانت دبڑ سن کر رونے لگی تھی جبکہ بابا اپنی بڑاس نکال کر تن فن کرتے اپنے کمرے میں جا چکے تھے ماما وہی لانچ کے صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی جبکہ میرا سارا دھیان تو سر پر تھا جو انہیں یوں روتا دے کر اشتیال میں آنے لگے تھے انہوں نے میری طرف دیکھا اور دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا انہوں نے سخت نظروں سے میری ماں کو دیکھا جبکہ میرے سار کو دیکھ کر مزید رونے لگی اور سار انہیں گورتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے اگلا ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا تھا اس ایک ہفتے میں بابا گھر پر ہی تھے لیکن اب نہ تو میری ماں سار کے پاس جاتی تھی اور نہ ہی سار ان کی طرف متوجہ تھے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد میرے بابا واپس جا چکے تھے جبکہ ان کے جانے کے بعد اگلے ہی دن جب سار مجھے پڑھانے آئے تو میری ماں نے بھی اپنی کلاس کا حکم صادر کر دیا جیسے ہی میری کلاس ختم ہوئی تو میری ماں واپس سے اپنی کلاس لینے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور سار کو بھی لے گئی لیکن آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جان کر ہی رہوں گا کہ آخر وہ دونوں کمرے میں کرتے کیا ہیں میں نے پہلے ہی ایک کھڑکی کھلی چھوڑ دی تھی جبکہ اب میں ان کی باتیں تو ٹھیک سے نہیں سن پا رہا تھا لیکن اندر کا منظر صاف تھا میں نے آدھی کھلی کھڑکی سے اندر جانکا تو اندر کا منظر دیکھن میری روح تک لرز گئی کیونکہ میری ماں سامنے ہی میرے سر کے گلے سے لگی بری طرح سے رو رہی تھی یہ سب دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے میں نے کھڑکی کو زوردار آواز میں کھلا تو میری ماں ڈر کر سر سے دور ہوئی اور اپنا دبٹہ سنبھالتی رہی جبکہ میری غیرت جاگ گئی تھی بھلا میں کیسے اپنی ماں کو ایک غیر مرد کے ساتھ یوں دیکھ سکتا تھا میں غصے سے آگے بڑھا میری آنکھیں سرخ ہونے لگی غصے اور رونے کے باعث چہرہ بھی لال ہو چکا تھا جب مجھے یوں غصے سے آگے بڑھتے دیکھ کر میرے سار نے حیرت بے یقینی سے مجھے دیکھا تھا ان کی آنکھوں کی حیرت اور بے یقینی میری آنکھوں سے ابھی مخفی نہ رہ سکیں اور پھر انہوں نے میری ماں کو دیکھا اور پھر وہ اچانک ہی تالیاں بچاتے تصوب سے سار ہلاتے میری ماں کو دیکھنے لگے جو مسلسل رو رہی تھی تو تم نے ہمارے رشتے کے بارے میں اپنے بیٹے تک کو بتانا ضروری نہیں سمجھا سار نے اچانک غصے سے میری ماں سے کہا تو وہ مجھے دیکھ کر مزید رونے لگی جبکہ اب میں حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا میرے سر کے کہے گئے اگلے الفاظ نے میرے قدم اپنی جگہ ہی جگڑ لیے تھے ساتوں آسمان جیسے اچانک میرے سر پر آگیرے تھے زمین لرزتی محسوس ہو رہی تھی یا شاید میری ٹانگیں لرز رہی تھی انہوں نے جو انکشاف کیا تھا وہ کسی دماکے سے کم نہ تھا جو میرے کانوں میں سی سنڈیل گیا تھا میں نے ماں کو دیکھا جو سر ہلاتی سر کی بات کی تصدیق کر رہی تھی میں نے ماں سے پوچھا کہ انہوں نے کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا کیوں کچھ نہیں بتایا تو وہ مزید رونے لگی شاید بتانے کی ہمت نہیں تھی میں تمہارا مامو ہوں تمہاری ماں نے دولت کے لالچ میں آ کر اپنی اسی دگنی عمر کے آدمی سے با کر شادی کی تھی تاکہ وہ ایک اچھی عزائشوں بری زنگی گزار سکے ہمارے ماں باپ غریب تھے اور تمہاری ماں خوبصورت تھی اسی لئے تمہارے باپ سے با کر شادی کی تھی لیکن یہ شادی کبھی کامجاب نہیں ہو سکی کیونکہ عمر کا فرق تھا اور پھر تمہاری ماں کم سن اور خوبصورت تھی جبکہ تمہارا باپ کسی بھی لحاظ سے تمہاری ماں کے قابل نہیں تھا میں اس وقت چھوٹا تھا اسی وجہ سے کچھ کر نہیں پایا لیکن اچانک اتنے عرصے بعد مجھے یہاں دیکھ کر تمہاری ماں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا اور اسی وجہ سے یہ مجھے منانے کی کوشش کا رہی تھی کہ میں اسے بات کروں اور اس سے رشتہ واپس جوڑوں میرے ماں باپ تو اس کے بھاگنے کا غم سہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو بھلا میں کیسے ایسی بہن کو معاف کر سکتا ہوں وہ روتے ہوئے بولے تو ماں نے دوبارہ سے ان سے معافی مانگی اور پھر ساری سچائی جاننے کے بعد اپنی سوچوں پر لانت بھیجتے ہوئے میں نے بھی مامو کو منانے کی کوشش کی اور پھر بالآخر وہ مان گئے بابا کو بھی بڑی مشکل سے منا لیا تھا مامو کے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں تھی لیکن امہ کی وجہ سے بابا نے مامو کو نوکری دے دی اور جلد ہی انہوں نے اپنا نام روشن کر لیا تھا سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اور مامو کے سمجھانے کے بعد ماما بابا بھی اب خوش رہنے لگے تھے تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کا لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ